اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سرنجین یا یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستو کے سامنے بہت ہی کمال کا ایک بارہ وولٹ چوبیس وولٹ آٹومیٹک بیٹری کو ڈیٹیکٹ کرنے والا چارجر لے کے آیا ہوں اس چارجر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آٹومیٹک کی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ آپ کی بیٹری بارہ وولٹ کی ہے یا دو بیٹری والا سسٹم آپ نے لگایا چوبیس وولٹ والی بیٹری ہے یہ سنگل بیٹری کو بھی چارج کرتا ہے ڈبل بیٹری کو بھی چارج کرتا ہے اس کے لئے اس کے اندر ایک اور اچھی اپشن یہ رکھی گئی ہے کہ یہ آپ کی بیٹری کی گریوٹی کو پورا کرتا ہے آپ کی بیٹری اگر ریپیر ہونے والی ہے تو آپ نے جسٹ ریپیر والے بٹن کو ٹرن آن کر دینا ہے یہ آپ کی بیٹری کو مرمت بھی کر دے گا جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں کہ نورملی کیا ہوتا ہے کہ گرمی کے موسم میں سپیشلی بیٹری کا جو وارٹر لیول ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈسٹل وارٹر وہاں پر لاکر ڈال دیتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹری کی گریوٹی ڈسٹل وارٹر زیادہ ہونے کی وجہ سے گریوٹی لو ہو جاتی ہے اور ہم ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹری اب فارغ ہو چکی ہے ہم جا کے مارکٹ میں سیل کر کے نئی لے آتے ہیں حالانکہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی گریوٹی لو ہو چکی ہے جس کی وجہ سے وہ پراپر بیک اپ آپ کو نہیں دے پا رہی اس سیاجر کی حاصل بات یہ ہے کہ یہ جناب پندرہ موڑ سے آپ کی بیٹری کو جٹکہ لگائے گا اس کے جو سلفر کی کوٹنگ یا اس کے سیلوں کے اوپر جمعی ہوتی ہے اس کو ختم کرے گا اور آپ کی بیٹری کو پراپر طریقے سے گریوٹی پوری کر کے چارج کرے گا تاکہ آپ کو بیک اپ اچھا مل سکے اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ کی بیٹری کا کوئی سیل ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کی بیٹری کا کوئی سیل ڈیمیج نہیں ہے تو اس سیاجر کی مدد سے آپ اپنی بیٹری کو ریپیر بھی کر سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانی پر چل کے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ اس سیاجر کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس ریپیر والے فنکشن کا یوز کرنا ہے اور کیسے جناب یہ آپ کی بیٹری کو چارج کرتا ہے اور کیسے ڈسپلے کے اوپر سارے انٹرفیس آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں چینل پر میں آنے والے دوستو سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیئے گا دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں نے اس کو سنگل بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے جو کہ ہماری 150 امپیر کی انویریکس کی یہ والی بیٹری ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 13.0 وولٹ کے اوپر ہماری اس وقت بیٹری چارج ہے ابھی میں اس ڈاکٹر کو یہاں سے اس چارجر کو یہاں سے ترانون کر دیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ چارجنگ کی جو LED لائٹ ہے وہ بلنگ ہونا شروع ہو چکی ہے اور چودہ شریعہ دو وولٹ سے ہماری بیٹری کو چارج کر رہا ہے نیچے آپ کو امپیر نظر آ رہے ہیں یہ آٹومیٹک ڈیٹیکٹ کرتا ہے اب دیکھیں مثال کے دور پر میرے پاس دو بیٹری والا سسٹم ہے یہ دو بیٹریوں کو میں نے چارج کرنا ہے سب سے پہلے میں اپنے چارجر کو یہاں سے ڈسکنیکٹ کر لوں گا چارجر کو ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد ان دونوں بیٹری کے ساتھ میں اس کو لگانا چاہتا ہوں تو میں اس کو 24 وولٹ سیٹ اپ کے ساتھ ڈریکٹلی کنیکٹ کر دوں گا اب آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی 24 وولٹ بیٹری بیک اپ کے ساتھ میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پر 24.6 24.5 وولٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں گرین کلر کیا لیڈی لائٹ جو ہے وہ گلو کرنے لگ جائے گی 24 وولٹ والی اب میں اس چارجر کو دوبارہ سے واغڈا 220 وولٹ کے ساتھ لگا دیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ چارجنگ دوبارہ سے سٹارٹ ہو چکی اور 5.8 امپیر سے ہماری اس وقت یہ بیٹری چارج ہو رہی ہے جتنے امپیر کی بیٹری کو ضرورت ہوگی اترے امپیر سے یہ چارج کرے گا ریپیر والے فیچر کو میں یہاں سے ٹرن آن کر دیتا ہوں تاکہ میں اس کی بیٹری کی گریوٹی کو پراپر دیکھے سے فکس کر سکو کیونکہ اس کی گریوٹی کافی کم ہو چکی ہے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 28.7 وولٹ کے اوپر ابھی یہ ہماری بیٹری کو چارج کر رہا ہے اور چارجنگ کی لائٹ بلنگ ہونا شروع ہو چکی ہے سو اس طرح سے یہ سمارٹ بیٹری چارجر کام کرتا ہے 12 وولٹ 24 وولٹ دونوں بیٹریوں کو یہ آٹومیٹک ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو چارج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے جی ہمارا 12 وولٹ 24 وولٹ آٹومیٹک 20 امپیر والا سمارٹ بیٹری چارجر سب سے پہلے ہم لوگ اس کی اوپرا لوگ چیک کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس سائٹ کے اوپر آپ لوگوں کو ایک چھوٹے سائز کا ڈسپلی دکھائی دے گا جس کے اوپر آپ کو ڈیفرنٹ پیرامیٹرز شو ہوں گے اس سائٹ کے اوپر سلیکٹر سوچ لگے ہوئے ہیں اس میں پہلے نمبر والا جو ہے وہ ریپیر اور سمارٹ کے موڈ کو سلیکٹ کرنے کے کام آتا ہے جبکہ جو دوسرے والا ہے وہ کار یا ٹرک کی بیٹری کو چارج کرنے کے کام آتا ہے یعنی کہ اگر بڑے سائز کی بیٹری ہے تو آپ اس کو اس سائٹ پر رکھیں گے اگر چھوٹے سائز کی بیٹری ہے تو آپ اس کو اس سائٹ پر کریں گے اس چارجر کی خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ اسے ریپیر کے موڈ کے اوپر رکھتے ہیں تو یہ آپ کی بیٹری کو تھوڑے سے ایکسٹر وولٹے دے کہ آپ کی بیٹری کے اوپر جو سلفر کی کوٹنگ جم جاتی ہے اس کو اتارنے کے کام آتا ہے جسے ہم پلس ریپیر کہتے ہیں چارجنگ کی LED آپ لوگوں کو یہاں پر شو ہوتی ہے بارہ مولٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو یہ والی LED گلو کریں گے اگر چوبیس وولٹ بیٹری ہے نہیں کہ دو بیٹری ہیں کنیکٹ کریں گے تو یہ چوبیس وولٹ والی LED آپ لوگوں کو گلو کرتی ہوئی دکھائی دے گی اور یہ ہے جس کے ایلیگیٹر جو کہ ہم بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کریں گے لنک میں اس کا ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ لوگ وہاں سے جا کے بھی اس کا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اگر کسی دوست کو آن لائن آرڈر پلیس کرنا نہیں آتا تو ڈسپلی کے اوپر دیئے گے واتس اپ نمبر پر کانٹیکٹ کر کے بھی سمارٹ بیٹری چارجر کو اپنے گھر میں منگوا سکتے ہیں ابھی دوستو ہم سمارٹ بیٹری چارجر کو اپن کر کے یہ چیک کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر کمپوننٹس کی کوالٹیک اس طرح کی ہے اور آیا اس کے اندر کون کون سے کمپوننٹس کا استعمال کیا گیا ہے اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھیں تو دوستو بیس وولڈ والی سائٹ کے اوپر آپ لوگوں کو ایک آئیسی نظر آئے گا جو بیسیکلی لگ تو اسٹی آر ٹائپ پر آیا ہے مگر یہ بیسیکلی فیر چائلڈ سیمیکنڈکٹر آئیسی ہے جو کہ فاس سوچنگ کے کام آتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اس چارجر کو بہتر بنانے کے لیے یہاں پر انپوٹ سائٹ کے اوپر اچھے خاصے پاور سوچنگ آئیسی کا استعمال کیا گیا ہے بیس سمپیر کا چوپر یہاں پر استعمال کیا گیا ہے ڈی سی سیکشن کے اندر بھی دو ادد ماؤس ویٹ آپ لوگوں کو نظر آتی ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک ادد بزر دکھائی دیتی ہے جو کہ آؤپوٹ شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو بیپ کی آواز یہاں پر سنائی دے گی یعنی کہ اگر آپ سے آؤپوٹ کے جو الیگیٹر ہیں وہ غلطی سے جڑ جاتے ہیں تو فوراں سے یہ بیپ کی آواز دینے لگ جائے گا اور آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی الیگیٹر آگے سے جڑ رہے ہیں اس سائٹ کے اوپر آپ لوگ دیکھیں تو ڈسپلی لگایا گیا ہے جو کہ انپوٹ سے آنے والی وولٹیج اور کرنٹ وغیرہ کو سنس کرے گا اس کے لئے ہیٹ کو نکالنے کے لئے یہاں پر ایک ادد اگزاسٹ فین کا استعمال کیا گیا ہے کمپوننٹس کی کوالٹی کافی بہتر ہے یہ بیسکلی چائنا کی میڈ پروڈکٹ ہے یہ لوکل میڈ پروڈکٹ نہیں ہے یہ چائنا میڈ پروڈکٹ ہے مگر اس کی باڈی مجھے تھوڑی سی لوکلی ٹائپ لگ رہی ہے اس کے اگر میں اس بوڈ کی بات کرو تو بوڈ کی کوالٹی کافی بہتر ہے جبکہ جو باڈی کی کوالٹی ہے وہ مجھے تھوڑی بہت لوکل نظر آ رہی ہے پیارے دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جناب یہ ہمارے ایک یوپی ایس کی بیٹری ہے جو کہ سو امپیر کی ہے ایجی ایس کمپنی کی اس بیٹری کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے وولٹیج بہت جلدی ڈراب کر جاتی ہے اس سے پہلے میں نے جب ویڈیو بنانے سے پہلے اس چارجر کو اس کے ساتھ اٹیج کیا تھا تو تب اس کے وولٹ تقریباً نو وولٹ تک ہمیں شو ہو رہے تھے ابھی تقیباً دس شہر یا پانچ وولٹ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں اس بیٹری میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی گریوٹی کم ہو گئی ہے میں نے اس کے اندر نیا پانی لاکے ڈالا ہے اب جناب ہم اس کو چارجنگ پر لگاتے ہیں میں جناب پلس کو پلس کے ساتھ اور مائنس کو مائنس کے ساتھ آنکھیں کھول کر دیکھ کر لگاتا ہوں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نارمل چارجنگ اس وقت ہو رہی ہے ریپیر کا فنکشن جب آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے جس آپ لوگوں نے اس کو ریپیر والی سائٹ کے اوپر کٹ دینا ہے جیسے ہی آپ اس کو ریپیر والی سائٹ پر کریں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چودہ چاری آٹھ وولٹ ہمیں آؤٹپوٹ پر دیکھنے کو مل رہے ہیں جب آپ نے یہ ریپیرنگ کا پروسس لگانا ہے تو اس چارجنگ کو ہٹا کر سائٹ پر رکھ دینا ہے اور یہ جو بیٹری کے اوپر اس کے ڈکن لگے ہوتے ہیں ان کو آپ نے اتار کر سائٹ پر رکھ دینا ہے یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کی بیٹری کے اندر سے تضاب جو ہے وہ اس کے بلبلے اوپر کی طرف آئیں گے تو اس صورت میں کیونکہ زیادہ وولٹ سے بیٹری چارج ہو رہی ہے تو آپ نے اس کے اوپر والی یہ ڈکن ہے ان کو ضرور اتار دینا ہے اور اس چارجنگ کو بھی سائٹ پر رکھ دینا ہے تاکہ اس کو تضاب نہ لگے اور اس کی باڈی خراب نہ ہو دوسری نمو بھائی یہ کہ اگر آپ کو یہ بیٹری کو رپیئر کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو ٹرک والی سائٹ پر رکھنا ہے اگر آپ کوئی چھوٹے سائز کی اس طرح کی بیٹری کو رپیئر کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو کار والی سائٹ پر کر دینا ہے اور یہ پروسس آپ نے مسلسل لگا کر نہیں رکھنا گھنٹہ دو گھنٹے تک آپ نے اس کو لگانا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیٹری ہیٹ ہونا شروع ہو چکی ہے تو آپ لوگ نے سبھی کمپارٹمنٹس کو دیکھ لینا ہے کون سے کمپارٹمنٹ کے اندر سے بلبلے نکل رہے ہیں کون سے کے اندر سے نہیں ہیں اگر تو کوئی سیل ڈیمیج ہوگا تو اس کے اندر سے بلبلے نہیں نکلیں گے وہ آپ کو چارجنگ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے گا ایک سے دو گھنٹے میں یہ آپ کی بیٹری کی گریفٹی کو پورا کر دیتا ہے پھر آپ نے اس کے ریپیر کے بٹن کو سمارٹ کی طرف لے آنا ہے اس کو سارا دن ریپیر پر نہیں لگا کر رکھنا اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹری کا جو تضاب ہے وہ زیادہ ابلنا شروع ہو جاتا اور بیٹری ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک سے دو گھنٹہ بیٹری کو کافی ہوتا ہے پروپر چارجنگ کے لیے اگر آپ کی بیٹری کا سائز بڑا ہے تو آپ اس کو زیادہ دیتر بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی ٹی ایکس اٹھارہ سو یا اس طرح کی کوئی بڑی بیٹری ہے تو تین چار گھنٹے تک بھی لگا سکتے ہیں مگر ایک چیز کا خیار رکھیں کہ بیٹری بہت زیادہ ہیٹ اپ نہیں ہونی چاہیے اگر تو آپ کی بیٹری کا سیل ڈیمیج نہ ہوا تو یہ آپ کی بیٹری کی گریفٹی کو پورا کر دے گا اور آپ کی بیٹری آپ کو پورا چارج دینا شروع ہو جائے گی پورا بیک اپ دینا شروع ہو جائے گی سو دوستو جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا کہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ دوستوں کو بتایا کہ یہ کس طرح سے 12 وولٹ بیٹری سسٹم کے ساتھ کام کرتا ہے کس طرح سے 24 وولٹ والی بیٹری کے ساتھ کام کرتا ہے آپ اس کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی بیٹری کو چارج کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ نہ کہیے گا کہ اس کے ساتھ موٹر سائیکل کی بیٹری چارج ہو جائے گی کہ نہیں کیونکہ جو موٹر سائیکل کی بیٹری ہوتی ہے وہ صرف 3 سے 4 امپیر کی ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی چارجر جو ہیں یہ دوسری بیٹری کے لیے بنے ہیں آپ اسے دس امپیر سے لے کر دو سو امپیر تک کی کسی بھی بیٹری کو آسانی سے چارج کر سکتے ہیں البتہ آپ اسے ٹیوبلر بیٹری کو بھی چارج کر سکتے ہیں مگر اس کا سائز بہت بڑا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر اس کا سائز بڑا ہوگا تو اس بیٹری کو چارج کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا البتہ آپ اسے کوئی بھی لیڈ ایسٹ بیٹری کو چارج کر سکتے ہیں کسی بھی ڈرائی بیٹری کو جیل بیٹری کو چارج کر سکتے ہیں لیتھیم بیٹری کے لیے یہ ریکومینڈڈ نہیں ہے کیونکہ جو لیتھیم بیٹری ہوتی ہے وہ بارہ مولڈ پہ چارج ہو رہی ہوتی ہے اور یہ والا جو چارجر ہے چودہ مولڈ سے اس کو چارج کرے گا تو اس کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے تو لیتھیم بیٹریوں کے لیے بسیلی یہ چارجر نہیں بنے ہوتے یہ جو آپ کی تضاب والی بیای درائی بیٹری ہوتی ہیں ان کے لیے تیار کیے جاتے ہیں ابھی دوستو بات کرتے ہیں اس چارجر کی خوبیوں کی اور اس چارجر کی خامیوں کی سب سے پہلی خوبی مجھے اس کے اندر یہ نظر آئی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی گریفٹی کو اس بٹن کو دبا کر زیادہ وولٹے سے چارج کر کے اس کی گریفٹی کو لیول کے اوپر لا سکتے ہیں دوسری اس چارجر کے اندر خاص بات یہ ہے کہ یہ بارہ وولٹ اور چوبیس وولٹ کو آٹومیٹک ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے آپ لوگوں کو کوئی بٹن نہیں دبانا پڑتا یہ آٹومیٹک اس کو سنس کر لے گا کہ آپ نے دو بیٹری کنیکٹ کی ہیں یا ایک بیٹری کنیکٹ کی ہے اس کے علاوہ یہ چارجنگ کی LED لائٹ بھی آپ لوگوں کو بلنگ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس سے آپ کو یہ انڈیکیشن مل جاتی ہے کہ آپ کے ابھی بیٹری اس وقت چارجنگ موڈ کے اوپر ہے اور اس میں ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر آٹومیٹک سسٹم لگایا گیا ہے کہ جب آپ کی بیٹری فل ہو جاتی ہے تو اسے آٹومیٹک کٹ آف کروا دیتا ہے اور جیسے ہی بیٹری کو دوبارہ سے چارج کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو چارجنگ کے اوپر لگا دیتا ہے اس چارجنگ کی ایک اور اچھی چیز مجھے یہ لگی ہے کہ اس کی پروپر وینٹیلیشن کی گئی ہے دونوں سائیڈوں سے آپ لوگوں کو وینٹیلیشن دیکھنے کو ملتی ہے جب اس کا فین چل رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو اگزاسٹ کر رہا ہوتا ہے ہوا کو جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اس کی ہیٹ ہے وہ باہر نکلتی رہے گی اور آپ کا چارجنگ لائف چلے گا دوستو اس سائجر کی مجھے ایک اور حاسبہ یہ لگی ہے کہ اگر غلطی سے آپ سے یہ دوروں تارے جڑ جاتی ہیں تو اس کے اندر سے بیپ کی آواز آپ لوگوں کو سنائی دیتی ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ مسٹیک کر رہے ہیں کہ آپ سے یہ جو الیگیٹر کی تارے ہیں یہ غلطی سے جڑ رہی ہیں ابھی دوستو بات کرتے ہیں سائجر کی خامیوں کی ویسے تو اس کے اندر مجھے کوئی ایسی خامی نظر نہیں آئی مجھے اس کے اندر صرف اس کی شیپ کے اندر یہ جو اوبار جو نظر آ رہی ہے مجھے اس کی خامی نظر آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ لوکل تیار کیا گیا ہے مگر یہ چائنہ سے بنوایا گیا ہے اب تو چائنہ میں بھی آپ لوگ اپنی مرضی کی کوئی بھی کوالٹی کا چارجر تیار کر سکتے ہیں میرے خیال سے اگر کمپنی یہاں پر ایکسکریو لگوا د تو یہ بھی اس کی جو فرنٹ والی شیپ تھی کافی بہتر کی جا سکتی تھی بارہ مولٹ کے تو آپ لوگوں کو چارجر نارملی مارکٹ میں مل جاتے جبکہ جو چوبیس مولٹ کا چارجر ہوتا ہے اس کو ڈونڈنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو ان دوستوں کے لیے جو چوبیس مولٹ کا سسٹم استعمال کرتے ہیں بہت ہی کمال کی چیز ہے سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیار کیے گا اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد